عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ایک برچہ ہوگا ان کے پاس برچی دیکھی بھی آپ نے وہ ٹوکے سے زرہ بڑا ہوتا ہے تلوار سے چوڑا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دجال کو قتل نہیں کوئی کر سکتا اور دجال ایک انسان ہے یہودی ہوگا وہ اسی لیے سب سے زیادہ یہودیوں نے اس کا ساتھ دینا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2887 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ایک بڑے برچے کے ساتھ قتل کریں گے اور جب عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب جا رہے ہوں گے تو وہ ایسے پگلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک پگلتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راویین فرمایا دجال سرزمین خوراسان سے نکلے گا یہ خوراسان کا علاقہ نا ایران سے شروع ہو کر یہ جتنی روس کی ریاستیں ہیں نا افغانستان سمیت ان میں آتا ہے اور اس میں بالد ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر چائنیز کی طرح کے ان کے چہرے ہیں اور فرمایا اس کی پیروی ایسی اقوام کریں گی جن کے چہرے دھال کی طرح چپٹے ہوں گے یہ جتنے چائنیز چہرے ہیں چپٹے چہرے ہیں گول سے اس طرح کے دھال جس طرح ہوتی ہے چوڑے سے اور چپٹے فرمایا دجال کے ساتھ سب سے زیادہ جو قومیں اس کے ساتھ چلیں گی وہ کون سے ہوگی یہ حدیث ترمزی میں ہے اور حدیث نمبر ہے دو ہزار دو سو سنتیس فرمایا چپٹے چہروں والے سب سے زیادہ دجال کا ساتھ دیں گے اور ایک حدیث جو صحیح مسلم دو ہزار نو سو بیالیس نمبر ہے حضرت فاطمہ بن تقیس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا کہ مشرق اور خوراسان یہ سارا ایک ہی علاقہ بنتا ہے مکہ اور مدینہ سے یہ سارا مشرق ہے مکہ اور مدینہ سے ہمارا یہ علاقہ جو ہے یہ عیسٹ کی طرف ہے دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گئے پانی ہوں گے اس کے ساتھ جنت ہوگی جو در حقیقت آگ ہے اس کے ساتھ آگ ہوگی جو در حقیقت میں جنت ہے اتنا بڑا فتنہ کہ بندے کو سمجھ نہیں آئے اور میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں جو تشہد پڑھتے ہیں نا آخری قادہ اس میں درود کے بعد جو مسنون دعائیں سکھائی ہیں ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال سے ضرور پناہ مانتے تھے پر افسوس کا مقام ہے پاکستان اور انڈیا میں یہ دعائیں یاد نہیں کروائی جاتے ہیں ہمارے ہاں درود پڑھو رب جلی مقیمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کی آیت ہے بڑی اچھی دعا ہے پڑھی جا سکتی ہے لیکن اس سے پہلے وہ دعائیں تو پڑھو جو اللہ کے نبی پڑھتے تھے دیکھو قرآن سے زیادہ محبت ہمیں آئی اللہ کے رسول کو تھی اللہ کے رسول کو تھی انہوں نے کیا سکھایا انہوں نے کہا جب درودِ ابراہیمی پڑھ لو نماز پڑھتے ہیں نا اللہمہ صلی اللہ اللہمہ بارک اللہ محمد سارا درود پڑھ لو اس کے بعد دو دعائیں اللہ کے نبی نے کبھی نہیں چھوڑی اور یہ دونوں احادیث بخاری میں بھی ہیں مسلم میں بھی پہلی دعا اللہمہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَرْحَمْنِي اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ یہ بخاری اور مسلم اور دیگر حدیث کی ساری کتابوں میں ہیں میرے بھائیو یہ دعا اللہ کے نبی تشہد میں پڑھتے تھے ہم میں سے کتنے فیصد لوگوں کو آتی ہے یہ ایک فیصد اور ساری زندگی ساری زندگی نہیں پڑھتی اور پھر امی آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نماز کا سلام اس وقت تک نہیں پھیرتے تھے جب تک چار چیزوں سے پناہ نہ مانگ لیں اور ان میں ایک دجال سے پناہ مانگنا ہے ہمیں دعا تھی ہے چلو یار میں پڑھتا ہوں آپ میرے پیچھے پڑھو اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبری پڑھو وععوذ بکا من فتنة المسیح دجالی وععوذ بکا من فتنة المحیہ والمماتی اللہم انی اعوذ بکا من المعثم والمغرم اس دعا کا میں نہ بتا گیا اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبری یا اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں قبر کے عذاب سے ہم تو کوئی نہیں پڑھتے اور اللہ کے نبی نے ساری زندگی یہ دعا پڑھی ہے تشہود کے اندر آگے کیا فرمایا وععوذ بکا من فتنة المسیح الدجالی اور یا اللہ میں مسیح الدجال سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں وععوذ بکا من فتنة المحیہ والمماتی یا اللہ میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں اور آگے آخر میں کیا فرمایا اللہمہ انی اعوذ بکا یا اللہ میں پناہ تیری طلب کرتا ہوں من المعصمی گناہوں سے ومن المغرم اور قرص سے میرے بھائیو کتنی اہم دعائیں ہیں یاد کریں گے جی اٹھائیں صحیح مسلم صحیح بخاری اور دعاؤں کی کتاب ہے حسن مسلم جس بھائی کو چاہیے ہو مجھے واتس اپ کے اوپر میسج کریں میں اسے پی ڈی ایف میں بھیج دوں گا یار ہوں انتے سوکھا ہے میں یہ نہیں کہتا خرید دو میں کہتا ہوں مجھے میسج کرو میں آپ کو واتس اپ پر بھیج دوں گا اس کے اندر وہ ساری دعائیں بماہ والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی ہیں وہ موجود ہیں قبر سے آپ کو نجات ملے گی عذاب سے میرے بھائیو دنیا اور موت کے فتنے سے قرص سے دجال سے دعا کرو گے تو مسئبت سے جان چھوٹے گی پڑھیں گے جی یاد کریں گے آخری تشہد کی دعائیں میرے سارے بھائی اور میری ساری بہنیں انشاءاللہ یاد کریں اس کے بعد جب یہ دونوں دعائیں پڑھ لیں نا درود کے بعد اس کے بعد رب جعلنی مقیمت صلاتی ومن ذریتی ربنا آتنا فی الدنیا جو جی چاہے دعا مانگے قرآن میں سے کوئی منع نہیں لیکن پہلے نمبر پر مسئبون دعائیں فرمایا دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری آنکھ اس کی ایسے ہوگی جیسے انگور کا دانہ ہوتا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت قیس فرماتی ہیں یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2942 سنن ابو دعوت حدیث نمبر 4325 ابن ماجہ حدیث نمبر 2075 کے اندر یہ روایت ہے نسائی کے اندر بھی موجود ہے انہوں نے کیا فرمایا کہتی ہیں قبیلہ لخم اور جزام کے ساتھ حضرت تمیم داری جو کہ عیسائی تھے وہ ایک لمبے سفر میں جا رہے تھے کہتے ہیں ہماری کشتی ہمارا جو شپ تھا نا بہت بڑا وہ گوم ہو گیا طوفان آیا اس میں شپ جو ہے وہ گوم ہو گیا ہم تقریباً ایک مہینے کے قریب اس سمندروں میں حج کو لے کھاتے رہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا جو کچھ تھا کوئی تھوڑا بہت کھا لیا کہتے ہیں ایک مہینے کے بعد جب طوفان باد بارہاں تھما تو ہم ایک جزیرے کے ساتھ جا کر لگے جب ہم تقریباً کہتے ہیں بتیس کے قریب میرے ساتھ لوگ تھے اور ہم جا مدینہ میں رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے یہ عیسائی تھے عرب عیسائی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے نے پھر قرآن حفظ کیا بہت بڑے قاری بھی بنے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو تراوی پر مقرر کیا تھا ان میں ایک عبی بن قاب تھے اور ایک تمیم داری تھے یہ دونوں عرب تھے لیکن تمیم داری عیسائی عرب تھے پھر بارہاں مسلمان